بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زاروں قطار رو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوچ مجھے رولا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غزمناک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان کیا تُو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تہرائیا ہے عرض کیا نہیں پوچھا کہ تُو نے کسی کی جان کو نہ حق قتل کیا ہے اس نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ ساتھوں آسمانوں زمینوں اور پہانوں سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہوں نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اس نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا اچھا بتاؤ تیرا گناہ کیا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے حیاء آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہنے لگا میں کفن چور تھا سات سال تک یہی کام کرتا رہا ایک دن انصار کی نوجوان لڑکی فوت ہوئی میں نے حسب عادت رات کو کبر کھو دی اور کفن اتار کر چل دیا تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہابت کو بھڑکا دیا میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زینہ کیا جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا تجھے قیامت کے دن سزا جزا دینے والے پروردگاہ سے حیاء نہیں آئی جس وقت ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابر میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا یہ سنکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا مدینہ کے باہر پہانوں کے درمیان چالیس دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا اپنے پروردگاہ سے توبہ تائب ہوتا رہا اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا چالیس دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کے طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا اے پروردگار اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیجئے اگر توبہ قبول نہیں کی تو آپ آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طرف سے سلام بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہے سلام کا مبددہ اور منتحہ وہی ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شبکت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ دینا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کرنے چاہیے حضرت مکمر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے چار بیٹے تھے اللہ کے حکم سے وہ بیمار ہوا ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے تین بھائیوں سے کہا اگر تم باپ کی دمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی مراث میں سے کچھ نہیں ملے گا تو کرو ورنہ میں اس شرط پر خدمت کرتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ نہ لوں گا وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تم ہی اس پر تمارداری کر ہم نہیں کرتے اس نے خوب خدمت کی اور جب باپ کا انتقال ہوا تو شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلا جگہ سو دنار رکھے ہوئے ہیں وہ تو لے لے اس کہنے والے سے دریافت کیا ان میں برکت بھی ہوگی یا نہیں اس نے کہا نہیں اس میں برکت نہیں ہے صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا تو بیوی نے کہا آپ جا کر اسے نکال لیجئے اور اس کی برکتیں یہی ہیں کہ آپ مجھے اس رکم سے کپڑے پہنائیں اور ہم اپنی زندگی میں رکم سے گزاریں لیکن اس نے کہا کہ میں ایسی چیز نہیں لوں گا جس میں برکت نہ ہو بیوی نے ان پیسوں کو نکالنے پر بڑا اسرار کیا لیکن اس نے انکار کر دیا دوسرے دن بھی خواب دیکھا اس میں کسی دوسری جگہ دس دینار بتائے گئے اور کہا گیا فلا جگہ جاؤ وہاں سے دس دینار لے لو اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا اس نے کہا کہ برکت نہیں اس نے صبح کو بیوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے پھر اسرار کیا کہ اسے نکال لاؤ اور اس نے پھر سے انکار کر دیا تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا کوئی شخص کہتا ہے کہ فلا جگہ جاؤ وہاں تجھے ایک دینار ملے گا وہ لے لے اس نے پھر وہی برکت والا سوال کیا اس نے کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے وہ جا کر یہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے دو مچنیاں خریدیں جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا موتی عمر بھر کسی نے نہ دیکھا ہوگا باشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اسرار سے نوے خچروں کے برابر سونے سے خریدا باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو ایسی حلال حرام کی سامج عطا فرمائی کہ حلال اور برکت والی پاکیزہ روزی مانگے اس لیے کہ پاکیزہ اور برکت والی روزی تھوڑی بھی ہو تو تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ سکون و اتمنان دلانے کا سبب بنتی ہے حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں بھی جا رہا تھا راستے میں ایک نسرانی راہب مجھے ملا جس کے کمر میں زنار یعنی دھاگا بندہ ہوا تھا جو کفر کی علامت کے طور پر کافر بنتے تھے اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی میں نے ساتھ لے لیا سات دن تک ہم چلتے رہیں ساتھ میں دن اس نسرانی نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس کی حالت سے بحال ہو گیا اے محمدی کچھ اپنی فتوحات دکھاؤ کہ بہت دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس کافر کے سامنے مجھے زلیل نہ فرما میں نے دیکھا کہ فوراں ایک خوان سامنے رکھا گیا جس میں روٹیاں بھنا ہوا گوشت اور طور تازہ کھجور اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا ہم دونوں نے کھایا پانی پیا اور چل دئیے سات دن تک پھر چلتے رہیں ساتھ میں دن میں نے اس نسرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ دکھاؤ اب تمہارا نمبر ہے وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کہنے لگا جب ہی دو خوان اچانک سامنے حاضر ہو گئے جس میں ہر چیز دگنی تھی جو کچھ بھی میرے خوان میں تھا اس سے زیادہ مجھے بڑی غیرت ہوئی یہ سب دیکھا میرا چہرہ فک ہو گیا اور میں حیرت میں رہ گیا اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا اس نسرانی نے مجھ پر کھانے کے لئے اسرار کیا مگر میں معذرت کرتا رہا اس نے کہا کہ تم کھاؤ تم کو بسارتیں سناؤں گا جن میں سے پہلے یہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ کہ اس نے زنار کا پٹخا توڑ پھینکا دوسری بشارت سنائی کہ میں نے جو کھانے کے لئے دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ اس محمدی کا تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے توفیل تو ہمیں کھانا دے اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا پھر آگے چل دئیے آخر مکہ پہنچے حج کیا اور وہ نو مسلم مکہ میں ہی ٹھیر گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا